السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر میں آپ سے یہ معلوم کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوریٹ اور پسندیدہ گیمز اور کھیل کون سے تھے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچیں گے اندر اندر کہ کیا حضور کے پسندیدہ گیم بھی تھے حضور کھیلے بھی ہیں حضور کے پسند کے فیوریٹ کوئی کھیل بھی تھے آپ یہ سوچیں گے اندر اندر اس لیے کہ ہمارے سامنے تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی جو پیش کی جاتی ہے اس میں یہ بتایا جاتا حضور نماز بہت زیادہ پڑھتے تھے آجد کا احتمام کرتے تھے غریبوں کی خدمت کرتے تھے بیویوں کے ساتھ حق تلفی نہیں کرتے تھے بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے میدان جہاد میں جاتے تھے غریبوں کا حق دلاتے تھے سب کو خیر اور بھلائی کی جانب دعوت دیتے تھے یہ ساری باتیں حضور کی سیرت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن سب کچھ یہی ہے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ کھیل بھی گیمز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا حصہ ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے اور جب معلوم نہیں ہے تو پھر بہت بڑی تعداد ہماری نوجوانوں کی بڑوں کی بچوں کی ایسی ہے جو کھیل کو ہی ناجائد اور حرام کہتی ہے کہ نہیں جائز نہیں کھیل ویل کوئی کوئی کھیل نہیں کھیلنا چاہیے سب ناجائد اور حرام ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بےہودہ اور بیکار کے کھیل میں لگے رہتے ہیں موبائل میں گیمز کھیل رہی ہیں پبجی کھیل رہی ہیں اور دوسرے چیزوں میں وقت ضائع کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ گیمز اور کھیل کیا ہیں آپ نے کیسے کھیل آئے آپ نے کھیلے نہیں کمپٹیشن بھی کیا ہے کون سے وہ پانچ گیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوریٹ پانچ کھیل جو آپ نے کھیلے ہیں اور جن کو سنت کہا جاتا یعنی یہ کھیل کھیلنا سنت ہے اور صرف آپ نے کھیلے نہیں بلکہ ان کی ترغیب دی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ کھیل سکھاؤ اور کھلاو ان کو کون سے ہیں وہ کھیل اس میں سب سے پہلا کھیل اور سب سے پہلا گیم ہیں پشتی ریسلنگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی فیوریٹ اور پسندیدہ کھیل ہے کشتی ریسلنگ پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل اور گیم میں اس زمانے کا سب سے زیادہ مشہور بڑا پہلوان رکانہ کو تین بار پٹکنی یاد دلائیے اور نانی کا چھٹی کا دودھی یاد دلا دیا رکانہ پہلوان جو کسی سے کبھی بھی ہار نہیں مانتا تھا سب کو ہرا دیتا تھا اس نے حضور کو چیلنج کیا پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اس نے کہا جو مجھے اگر ہرا دیں گے تو میں ایک بکری دوں گا میدان میں اترے دونوں پیغمبر آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرحلے میں اٹھا گر کے پٹک دیا وہ تعجب میں رہ گیا کہا رکانہ کہ یہ کیسے ہو گیا ایک دم سے اتنی جلدی کہنے لگا ایک بار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے کشتی لڑی اور دوبارہ بھی زمین پر اٹھا گر اس کو پٹک دیا پھر وہ تعجب میں پڑ گیا کہنے لگا اچھا ایک فائنل موقع اور تیسری بار بھی رکانہ نے جو مشہور پہلوان تھا رب کا تیسری بار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑی آپ نے تیسری بار بھی پٹک دیا اور اس نے کہا تھا اگر آپ مجھ سے جیت گئیں تو میں آپ کو بکری دوں گا رکانہ نے حضور کو بکرییاں دی پیغمبر آزم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکرییاں واپس کر دی اور واپس کرنے کے بعد رکانہ اتنا متاثر ہوا کہ پھر بعد میں ایمان اور اسلام قبول کر لیا تو یہ سب سے بہترین اور فیوریٹ کھیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسلنگ کشتی دوسرا کھیل دوڑنا پیدل چلنا پیدل رننگ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رننگ کرنا دوڑنا یہ بھی فیوریٹ اور بہترین گیم اور کھیل تھا یہاں تک کہ یہ گیم تو حضور نے ہم سب کی ماں حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کھیلائے ایک مرتبہ حضور اور حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوڑ لگی تو پہلی مرتبہ میں امہ عائشہ جیت گئی پھر کچھ دنوں کے بعد امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن پڑ گیا آپ نے دوبارہ دوڑ لگائی دوبارہ گیم کھیلا تو اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور آپ نے فرمایا عائشہ بدلہ اتر گیا جب کم جیت گئی تھی اور اب میں جیت گیا تو یہ رننگ دوڑنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کھیلے آپ کی فیوریٹ گیمز میں سے ایک گیم یہ ہمیں کرنے چاہیے اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ کھیل اور گیم ہے تیرا کی سویمنگ پیغمبر عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سویمنگ کرتے تھے تیرتے تھے تیرنا حضور کا فیوریٹ گیم اور کھیل ہے اور صرف آپ نے کھیلا نہیں بلکہ اس کی ترغیب دی ہے ایک روایت میرے سامنے ہے پیغمبر عاظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں کتابت یعنی لکھنا تیرا کی یعنی سویمنگ کرنا سکھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ حکم دیا ہے کہ بھئی بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو تیرا کی سویمنگ سکھائی جائے یہ فیوریٹ ہے حضور کا اور حضور اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بچوں کو سکھانا چاہیے اور چوتھا گیم چوتھا کھیل ہے تیر بازی اور جی نیزہ بازی جس کو آج کے زمانے میں شوٹنگ کہہ دے ہیں نشانہ بازی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ ہے تیر اندازی نیزہ بازی شوٹنگ نشانہ لگانا اپنے نشانے کو فٹ بٹانا یہ بھی حضور کا فیوریٹ گیم اور کھیل ہے اور حضور نے اس کو کھیل آیا اور کھیلنا یہ حضور کی سنت ہے اور سب کو پھر ترغیب بھی دی ہے چنانچہ اسی روایت میں آگے حضور پر مارے کہ وہ اولاد کا والدین پر یہ حق ہے کہ تیر اندازی بھی سکھائے تو یہ چیزیں ہیں سیکھنے کی اور یہ چیزیں ہیں کھیلنے کی موبائل میں گیم ہر وقت انگلیوں کا استعمال فنگر کا ہر ٹیم حرکت میں رکھنا یہ اصل نہیں ہے یہ گیم جو حضور کے پسندیدہ ہیں یہ صحت کے لیے بھی فائدے مند ہیں اور کام آنے کی بھی چیزیں ہیں اور پانچ بھی چیز حضور نے فرمایا گھڑ سواری رائیڈنگ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پسندیدہ مسروفیت والا اور بہت بہترین کھیل تھا گھڑ سواری گھڑے پر بیٹھ کر کے گھڑے کو دوڑانا جس سے انسان کا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے قوا بھی مضبوط ہوتے ہیں حوصلہ بھی مضبوط ہوتا ہے آئیڈنگ کے ذریعے تو یہ وہ پانچ گیم ہیں یہ وہ پانچ کھیل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیلے بھی ہیں اور یہ حضور کی سنت بھی ہیں اور آپ امت کو سکھا کر کے بھی جا رہی ہیں کہ بھئی تمہیں ان میں مہارت حاصل کرنی چاہیے یہ بھی حضور کی سیرت ہے صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکاة دینا حضور کی سیرت نہیں یہ بھی حضور کے لائے ہوا کام ہیں یہ بھی حضور کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں ہمیں ان پر بھی فوکس کرنے چاہیے اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ